بھائی شابر نے رخ سے ہٹایا تھا جو اپنے ہاتھوں سے تم وہ کفن باندھ دو اب سے خیبر شکر مرنا جائے بہن تم کو دیکھے گی تو چھوڑ دے گی کفن ہیلو نمستے اسلام علیکم سستر اکال یو علی مدد سید رضا آباز زیادی سر کا بھی نیو نوہا ریلیز ہو گیا ہے 21 رمضان کے حوالے سے جس کا ٹائٹل ہے آؤ بابا کو رکھ ست کرے آؤ بابا کو رکھ ست کرے بائی سید رضا آباز زیادی سر اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں بھئیہ کہ یہ جو نوہا ہے یہ بہت زیادہ دردناک ہونے والا ہے کیونکہ ان کے جو نوہے ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف دیتے ہیں بہت دردناک ہوتے ہیں سید رضا آباز زیادی سر کے مولا آلی علیہ السلام کے پر بہت تکلیف والے وہ نوہے ہوتے ہیں ان کی جو آواز ہے نا وہ بہت زردار ہٹ کرتی ہے بہت زردار ہٹ کرتی ہے تو لیٹس سی اس نوہے کو سنتے راز رگٹس بیٹیاں تھی جنازہ تھا احساس تھا دور بابا کی مئیت سے آباز تھا وقت رخصہ کفل جد ہٹایا گیا آخری بار چہرہ دکھایا گیا اپنے آباز کا جب خیال آ گیا دیکھے آواز شابیر نے یہ کہا آباز آؤ بابا کو رخصہ کرو آؤ بابا کو رخصہ کرو آج بازو بھی ہے اور جنازہ بھی ہے آؤ بابا کو رخصہ کرو آباز آؤ بابا کو رخصہ کرو جب سے بابا نے چون میں ہے شان ہے تیرے کربلا یاد آتی ہے بھائی مجھے ایک زخمی بدل ہوگا جب بے کفن کون آئے گا بھائی اٹھانے اسے آج سب ہے چلو تم میرا ساتھ دو دور بیٹھون اب میرے غازی اٹھو آؤ بابا کو رخصہ کرو آباز آؤ بابا کو رخصہ کرو جانتا ہوں بہت صبر تم نے کیا اپنے بابا کے قاتل کو پانی دیا زخم گہرا ہے آبی شکستہ سے اس نے تلوار سے وار ایسا کیا زرب کے زخم سے خون پھر نام ہے دیکھو مئیت رکھی ہے بہت دیر سے آؤ بابا کو رخصہ کرو آج بازو بھی ہے اور جلازہ بھی ہے آؤ بابا کو رخصہ کرو آؤ بابا کو رخصہ کرو جیسے امہ نے مجھ کو بنایا سنو تم بھی بابا کو ایک بار آواز دو ماں کی ترہاں سے بندے کا فن توڑ کر اپنے سینے سے تم کو لگا لیں گے وہ ان کا احساس رو تم تو آباس رو میرے بابا کے دل کے بہت پاس ہو آؤ بابا کو رخصہ کرو آباس آؤ بابا کو رخصہ کرو بس یہ ارمان ہوتا ہے ہر باب کا میرے بیٹے اٹھائیں جنازہ میرا کہکے یہ بات شابیر رونے لگے اور پھر ہاتھ سینے پہ رکھ کر کہا ایسا نہ ہو کبھی باب اٹھائے کوئی اپنے کاندھے پہ مئیر جوان لال کے آؤ بابا کو رخصہ کرو آج بازو بھی ہے اور جنازہ بھی ہے آؤ بابا کو رخصہ کرو آؤ بابا کو رخصہ کرو یاد ہے تم کو بابا نے جاتے ہوئے ہاتھ رکھا تمہارا میرے ہاتھ پہ تم کو شب کی نمازوں میں مانگا گیا اے میرے بھائی کر وہ بلا کے لیے کیا یہ صدمہ ہے کم ہے یتی ماج غم خائے آغاز کر وہ بلا ہے یہ غم آؤ بابا کو رخصہ کرو آؤ بابا کو رخصہ کرو تھام کر اپنے ٹوٹے ہوئے پسلیاں دیکھو بابا کے پہلوں میں بیٹھی ہے مان خائے غربت وہی ہاتھ پہلوں پہ ہے تازیانوں کے جس پر ہے بین شان دیکھو اے باغفا ساتھ اے مصطفی چل کے بابا کو اب بول دو البدا آؤ بابا کو رخصہ کرو آج بازو بھی ہے اور جنازہ بھی ہے آؤ بابا کو رخصہ کرو آؤ بابا کو رخصہ کرو دیکھو بابا کی مئیہ سے لپٹی ہے وہ تم ہی زینب کے جینے کی امید ہو بھائی شابر نے رخ سے ہٹایا تھا جو اپنے ہاتھوں سے تم وہ کا فرن باندھ دو اب سے خیبر شکل مرنا جائے بہن تم کو دیکھے گی تو چھوڑ دے گی کفن آؤ بابا کو رخصہ کرو اب باز آؤ بابا کو رخصہ کرو بات بہنوں کی آئی تو غازی اٹھے اپنے بابا کی مئیہ کی جانب چلے آکے بابا کے قدموں کا وہ سالیاں اے رضا حال ذی شان کیسے لکھے جب جنازہ اٹھا گھر میں کو حرام تا روکے عباس نے بھائیوں سے کہا آؤ بابا کو رخصہ کرو آؤ بابا کو رخصہ کرو سیدر صاحب آج سیدی ماننا پڑے گا تم کو literally ان کو one of the greatest storyteller جتنے بھی نوحا خان تم نے سنو ہوں گے مطلب ان کا جو نوحا پڑھنے کا طریقہ وہ بہت الگ ہے بہت ڈیفرنٹ ہے یہ اپنے نوحے میں جاتر جو storytelling کرتے ہیں پورا واقعہ explain کرتے ہیں وہ بھی ایک دم سلو سلو دھیرے دھیرے وہ پورا شیر کی رکھ دیتا ہے سینہ کو جس طرح سے اس میں انہوں نے پورا ایک واقعہ explain کر آئے مولا علیہ علیہ السلام کا جو جنازہ ہے وہ رکھا ہوا ہے جن کو ان کی بیٹیوں نے ایک طرح سے گھیرا ہوا ہے پکڑا ہوا ہے اور دور کونے میں مولا عباس علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوتے گموں میں ہوتے بہت تکلیف میں ہوتے تو ان کو امام علیہ السلام بلا رہے ہوتے کہ آج آج تو آپ کے پاس بازو بھی ہے آج جنازہ بھی ہے بازو بھی ہے کربلا میں ورنہ بازو نہیں رہے گا آپ کے پاس تو آپ نہیں اٹھا پاؤں گے میرے جنازے کو آج تو بھائی بازو بھی ہے آج تو اٹھا سکتے ہو امام علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے میں نے اممہ کے آخری وقت میں ان کو آواز دیا تھا کفن سے ان کے ہاتھ بہار آگئے تھے مجھے غود میں لینے کے لئے اس طرح سے لائک اسی طرح سے آپ بھی اگر آواز دو گے آج بابا کو تو ہو سکتا ہے کہ بابا بھی اپنے کفن سے ہاتھوں کو باہر نکال کے آپ کو اپنے پاس بلا لے اس طرح سے لائک ان کو وہاں پہ کہا جا رہا ہے بہت تکلیف یار بہت دردناک سچ بتا رہا سب سے ادھا ایمپورٹنگ چیزیں ان کی کوئی ہوتی تو وہ ان کا سٹوری ٹیلنگ ہے بہت مجبورت ہے بھائیا چاہی تم ماں ماں ہوتی ہے بھی فاتیمہ فاتیمہ سلام علیہ علیہ کا اگر تمہیں نوحہ سراؤں گا اس میں بھی جو سٹوری ٹیلنگ تھی بہت نیکش لیول تھی بھی فیزہ سلام علیہ اور بھی فاتیمہ سلام علیہ کی بیج کی کنوسیسن وہاں پہ ایکسپلین کری گئی ہے اس نوحی کے اندر میں یار سج بتا رہا ہوں بہت دردناک یار اس میں ایک اور لائن تھا جہاں پہ بی بھی فاتیمہ سلام علیہ بھی آئی ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے پہلو کو اس طرح سے پکڑا ہوا ہے تازیانے کے نیسان ابھی بھی وہاں صاف صاف نظر آ رہے ہیں ان کی باڈی پہ بہت دردناک یار بہت تکلیف والا سید رضا عباز زیدی سر جیشان عبیدی ان کی جلائی کی جوڑی ہیں دو لوگ کی بھائی یہ بہت نیکش لیول ہے ماننا پڑے گا سید رضا عباز زیدی سر کو یار سچ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر اس ویڈیو ویڈیو کا جو لنک ہے وہ رہے گا ڈسکرپشن باکس میں تو پلیس جاکے چیک کر لینا اب ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں پیسے بھی ہیپی پیس آؤٹ یالی مدات لب بھائی کیا ہوں آئے آغاز کر وہ بلا ہے یہ غم آؤ بابا کو رخصد کرو آؤ بابا کو رخصد کرو ملتے ہیں آؤ تو موسیقی